اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور اہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں آج سولر کی ورائٹی آج صرف سولر بھی بات ہوگی اس لئے منہ یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کیمروالی صدگار دیکھ رہے ہیں آج ہم بات کریں گے سولر کے اوپر انسٹرالر جو غلطی کرتے ہیں اور کسٹمر جب سولر انسٹرال کرواتا ہے اپنے گھر میں تو جو غلطی کرتا ہے پیسے بچانے کے لئے چار کا بچانے کے لئے اس کو خمیازہ یہ بغتنا پڑتا ہے کہ کبھی انگویٹر خراب ہو جاتا ہے کبھی پیلل سے آنے والی وائر میں وارڈ آ جاتے ہیں کبھی گھر میں آتھا آ جاتا ہے تو ان چیزوں سے بچنے کے لئے پیسے دور پہ زیادہ لگائیں اور اپنے آپ کو سب سے پہلے پروٹیکٹ کریں آج میں آپ کے لئے دسٹریبوشن باکس لے کے آئے ہیں وہ شاید آپ سے آج سے پہلے اس کا ریویو کسی نے بھی نہیں کیا ہوگا جس یہ بتایا ہوگا کہ یہ بریکر ہے یہ بریکر ہے یہ بریکر ہے یہ بریکر ہے یہ کیسے کام کرتا ہے اس کا کام کیا ہے یہ ہم نے کیوں لگائے ہیں اس کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا یہ ایک دسٹریبوشن باکس ہے اس کو ہم سٹڈی کر لیتے ہیں یہ میں نے آپ لوگ کے لئے پہلے سے ہی جو ہے وہ تیار کر لی ہے ورنہ نورملی اس کو پہلے اس کا ڈیک باکس ڈرل کر کے لگتا ہے اس کے بعد بریکرز اندر لگتے ہیں میں آپ کو جس بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے کونسی چیز کیا اور اس کا پرپس کیا ہے سب سے پہلے کہ ہم نے یہاں پہ ABB کا ہم نے چینج اوور یوز کیا ہے یہ انتہائی بیسٹ کوالٹی کا ہے اس کے جو تھمبلز ہیں اندر وہ پیور کپر کے ہیں اور ان کا بہت اچھا ریزرٹ ملتا ہے ہمیں کسی قسم کا یہاں پہ سپارک نہیں ملتا سب سے پہلے ہم نے ایک اچھا چینج اوور لگائے ہیں چینج اوور کا مقصد کیا ہے چینج اوور کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا یونٹ سارا لگاوا ہے وائرنگ ہوئی ہوئی ہے اب موقع کے اوپر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے انورٹر نہیں چاہ رہا تو کسٹمر ہمیں کال کرے گا کہ بھائی انورٹر نہیں چاہ رہا ہم نے انسٹرال کیا ہے لیکن تب تک وہ لائٹ کے بغیر تو نہیں رہے گا ظاہر ہے اس کو سوچ چاہیے تو وہ ہی اپنا نمبر ایک پہ لے جائے گا یہاں اس کی وائپڈا کے ساتھ ساری سوچنگ ہو جائے گی تمام لوڈ جو انورٹر کے تھو چاہ رہا تھا ٹھو نمبر پہ تو وہ سارا ون نمبر پہ اس کی مین لوڈ پہ آ جائے گا ایک یہ چینج اوور بہت ضروری ہے یہ ہم نے والٹیج میٹر لگایا یہ ہم اس کو ہماری ہمٹ کاکٹنیں گے والٹا کے ساتھ ہماری اور کی وارڈ بھی بتاہ کڑا ہے اور یہ ہمیں انڈکیشن بھی دیتے گا لائٹ کے تھو یہ لائٹ ہملم لگا دیں گے سولر سے آنے والی آؤٹ پہ کیا ہمارے سولر سے جو آؤٹ آ آ رہی کر پہ آüne کر پہ انورٹر سے آ رہی کام پہر ہے یا نہیں کر رہے اس کے بعد آ جاتے ہیں بریکرز کی باری یہ ہمارے پاس ہے سکسی تھوئی امپیر کا بریکر اور یہ میں نے برینڈیڈ یوز کی ہے یہاں پہ شنائیڈر وغیرہ ایک تو بہت زیادہ گاثلی ہو جاتے ہیں اور یہاں پاکستان میں ان کی کوپیز ہی ملتی ہیں صحیح تو ملتا ہی نہیں ہے اس کے بعد ہم نے ایک سیفٹی وولٹ جو ہے وہ پروٹیکشن یوز کی ہے کہ اگر وولٹ زیادہ آ جائیں یا کام آ جائیں انڈر وولٹ پروٹیکشن ڈیوائس اس کو کہتے ہیں وولٹ کام آ جائیں یا زیادہ آ جائیں امپیر کام آ جائیں یا زیادہ آ جائیں تو یہ آف ہو جائے گا آٹومیٹک آپ کی سپلائی کو آگے انورٹر تک جانے ہی نہیں دے گا اس کے بعد ہم نے ایک سکسی تھوئی امپیر کا ایک اور بریکر یوز کی ہے جو ہم لگائیں گے اپنے انورٹر سے آنے والی آؤٹ کے اوپر تاکہ اگر ہمارے انورٹر سے آنے والی آؤٹ سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ بریکر ٹرپ کر جائے اب یہاں پہ ہم ایک اور بریکر دیکھ لیتے ہیں یہ بہت زبرداز کمپنی ہے لوگ واقف ہوں گے اس سے سیمس کا نام آپ نے سنا ہوگا اس کا یہ ڈی سی بریکر ہے اور یہ انتہائی اچھی کوالٹی کا بریکر ہے کوسٹلی ہے تھوڑا سا لیکن پی وی سے آنے والی والٹ ہم نے ہمیشہ زیادہ پروٹیکشن اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے تو ہم نے بریکر بھی بہت اچھا یوز کیا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں یہ چیزیں کیا ہیں تو جناب یہ ہیں ڈی سی اور ای سی ایس پی ڈیز نارملی شاید آپ لوگ اگر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اپنے گھر کی ڈی بی چیک کر لیجئے گا نارملی انسٹاللرز نے انسٹالل ہی نہیں کی ہوتی ان کا مقصد بہت ضروری ہے یہ اس طرح کی ڈیوائسز ہے کہ آپ کو بڑے خطرے سے بچاتی ہیں خدا نہ خاصتہ آپ کے پینلز پر آسمانی بجلی گر جاتی ہے تو وہ ڈی سی وائر کے نیچے آئے گی سب سے پہلے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے گی آپ کا جو ڈی سی اور ای سی ارٹھنگ بہت ہوگا وہ بجلی اس میں ٹریول کر جائے گی اور یہاں پہ یہ ریڈ ہو جائے گی یہ جو ابھی آپ کو گرین نظر آ رہا ہے یہ ریڈ ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سسٹم پہ آسمانی بجلی گیری تھی اور آپ اس کو ریپلیس کریں گے یہ جب ایک دفعہ ریڈ ہو جائے تو یہ آپ کو ریپلیس کرنی بڑھتی ہے یہ ایسا شازو ناظر ہوتا ہے لیکن ہونے کو ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم آجاتے ہیں ایسی ایس پی ڈی کا ایسی ایس پی ڈی کا بھی یہی مقصد ہے کہ آپ کی مین لوڈ میں اگر کوئی ایسا سرچار جا جاتا ہے کوئی ایکسٹرا والٹی جا جاتے ہیں ہائی والٹی جا جاتے ہیں تو وہ یہ SPD کے تھوڑ گراؤنڈ ہو جائیں گے آپ کی بور کے ساتھ تو آپ کو وہ بھی پروٹیکشن مل جائے گی اور اگر یہ ریڈ ہو جائے تو پھر آپ اس کو چینج کریں گے یہ ساری پروٹیکشن ڈیوائسز لگانے کے بعد آپ کا جو انورٹر ہے آپ کی جو آگے چیزیں چاہ رہی ہیں وہ نائنٹی پرسنٹ کے اور ہو جاتی ہیں ٹین پرسنٹ میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ بجلی ہے بجلی بجلی ہوتی ہے تو لیکن ہمارا کام ہے اس کو سیف کرنا تو ہم جتنا سیف کر سکیں وہ زیادہ بہتر ہے اس پر کواسٹ ہماری بہت زیادہ آ جاتی ہے شروع میں لیکن ہماری چیزیں پروٹیکٹ رہتی ہیں نارملی انسٹرالر کیا کرتے ہیں لائٹ ویٹ چائنا کے حلقے والے موڈیوز لگا جاتے ہیں یا بریکرز لگا دیتے ہیں وہ چند دن بعد یا بریک ہو جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں یا وہ اپریٹ ہی نہیں صحیح ہوتے مطلب لائٹ آ بھی گئی تیز انورٹر کو چٹکا لگ گیا بریک اٹریپی نہیں ہوا تو اس ان چیزوں کا بہت خیال رکھیں آپ جب بھی اپنے گھر میں لگوائیں اچھی چیزوں کو یوز کریں کوشش کریں کہ برینڈ کو یوز کریں اور اپنا ڈسٹریبیشن باکس خود ریڈی کریں